بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ای لرن اسٹوڈیوز کی طرف سے پٹمن انگلیش شارٹ اینڈ کی ویڈیو سیریز شارٹ فارمز اینڈ فریزز ویڈکٹیشن میں خوش آمدید ویڈیو سیریز کا مقصد شارٹ اینڈ کے علم میں اضافہ کرنا آپ کی شارٹ اینڈ سپیڈ کو بڑھانا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب میں بیسک سکیٹ سیونٹین سے آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ہمت محنت اور شوق ہوگا تب ہی آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو سیریز کا ایک مقصد دور ہے کہ آپ آسانی سے شارٹ اینڈ ٹیسٹ پاس کر کے جاب آسان کر سکیں اور اس کے علاوہ ہماری ٹیم کی یہ بھی کوشش ہے کہ تمام شعبوں ان کا حاطہ کیا جائے تاکہ آپ ان کو سیکھ کر احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اس کے علاوہ دفتری امور کے لیے جو فائل ورک و خط و کتابت ہے اس کا بھی حاطہ کیا جائے گا تاکہ آپ آسانی سے اس پہ عبور حاصل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں ڈکٹیشن شروع کرنے کا طریقہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی نوٹ بک تیار رکھنی ہوگی پینسل کلم جو بھی آپ استعمال کریں وہ تیار ہو اس کے علاوہ جیسی ڈکٹیشن شروع ہو تو آواز کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے اگر کوئی لفظ آپ سے نہ لکھا جائے تو اسے چھوڑ دیں سوچیں نہ کیونکہ سوچتے رہیں گے تو باقی جو بولے جارے ڈکٹیشن ہوگی وہ آپ سے رہ جائیں گے اس کے علاوہ اس میں جو پریکٹس کرائی جائے گی وہ یہ ہے کہ بیسک سٹوک سے لے کے شارٹ فارمز اور فریزیز اور اس کے علاوہ چھوٹے پیرگراف جو ہیں ان کی ڈکٹیشن دی جائے گی تاکہ آپ اس پہ اپنا عبور حاصل کر سکیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈکٹیشن کیسے کی جائے تو شارٹ انڈ میں ڈکٹیشن کے دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سین پیرگراف کے ذریعے اور ایک ہوتا ہے انسین پیرگراف کے ذریعے تو سب سے پہلے سین پیرگراف سے کیا مراد ہے سین پیرگراف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پیرگراف سلائٹ کریں گے اس کے بعد اس کو ایک سے دو بار یا زیادہ بار اس کو پڑھیں اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ الہدہ لکھیں گے اور جو رولز ہیں ان کو ذہن نشین رکھیں گے یہاں پہ ایک مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر یہ لفظ ڈیلائٹڈ ہے آپ نے اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈیلائٹڈ آپ کو مشکل الفاظ لگ رہا ہے آپ نے اس کو الہدہ کیا اور اس کے بعد آپ نے اس الفاظ کی جو ہے وہ پریکٹس شروع کی ڈیل ٹ اور ٹ کو ڈی کے لیے ہاف کیا ڈیل ٹ اور ٹ کو ڈی کے لیے ہاف کر دیا یا آپ ڈیل کو ڈبل کر کے اس کو آپ کراس کریں گے اس کے ساتھ آپ کو رولز بھی بتا جائیں گے کہ کون سے رولز میں آپ نے کہا پہ یہ چیز پہلے پڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ الفاظ جو ہے مزید شارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ شارٹ انڈ میں جتنا وقت بچایا جائے گا اتنے ہی آپ اچھا اور بہتر لکھ سکیں گے اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ شارٹ انڈ کی ڈکٹیشن کرتے ہیں تو پراپر پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے سٹوک اگر آپ پراپر نہیں لکھیں گے تو اس کو غلط ٹرانسکرائب کریں گے سپارٹ رائٹنگ کے سپارٹ رائٹنگ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اپنی انگلیوں سے یعنی آپ ایک لفظ کو بغیر کلم کے بار بار اسی پیراگراف کے اوپر لکھیں مثلا جیسے یہ دیلائٹیڈ ہے تو آپ اسی کو اس کے اوپر جو ہے بغیر کلم کے فنگر کی مزے سے آپ لکھیں گے جو یہ اوپر اگزمپل دی ہوئی ہیں ان کو آپ لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور بعض دفعہ اگر آپ کے پاس کلم یا پیراگراف تو موجود ہے لیکن کلم یا بک نہیں ہے تو آپ اس پیراگراف کے اوپر سپارٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ جو سپارٹ رائٹنگ ہوتی ہے یہ بہترین پریکٹس ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ بڑی آسانی سے جو بھی لفظ مشکل محسوس کریں اس پر ابہور حاصل کر سکتے ہیں انسین پیراگراف یہ وہ پیراگراف ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈکٹیشن سے پہلے نہ دیکھا ہو نہ ہی اس کو پڑھا ہو یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس پیراگراف کی آپ ڈکٹیشن کرنے لگیں یا آپ کو ڈکٹیشن دی جانے لگی ہے تو اس میں کیا ہے سٹوکس کیا ہیں مشکل الفاظ کیا ہیں یہ آپ کی نظر سے نہ گزرے ہو تو ان کو ہم انسین پیراگراف کہتے ہیں کہ جب آپ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس میں آپ کے لئے وہ انسین پیراگراف ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسین پیراگراف ہوں تو ہم ان کی پھر پریکٹیش کیسے کریں تو ان کی پریکٹیش کے لئے یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پہ آپ کو تمام سٹوکس تمام رولز تمام شارٹ فارمز اور جتنی آپ نے فریزز پڑھیں ہیں ان سب کی جو ہے پریکٹیش کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ ان میں عبور حاصل کرتے ہیں جیسے ہی آپ کسی لفظ کی آواز سنتے ہیں تو آپ کا کلم جو ہے وہ خود بخود اس سٹوک کو لکھ دے گا اور اس کی بہتری پریکٹیش جو ہے وہ آپ کو یہی بتائی جاتی ہے کہ سپارٹ رائٹنگ آپ کریں سپارٹ رائٹنگ جتنی آپ کریں گے اتنی جلدی جو ہے وہ آپ اپنی سٹوکس کو رولز کو شارٹ فارم یا فریززز ہیں ان پہ آپ قابو پا لیں گے کیونکہ موسٹری جو بھی پیرگرپ دیا جاتا ہے اس میں فریززز اور شارٹ فارم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ الفاظ اگر آپ تیزی سے لکھ لیتے ہیں اور کوئی مشکل لفظ آ بھی جاتا ہے جو آپ کو نہ آتا ہو اور فار دی ٹائم بینگ جب آپ کو ڈکٹیشن دی جاری ہو تو آپ باقی الفاظ کو لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ بعد میں درست کر کے اس کا ٹرانسلیٹ کر سکنے اسی ویڈیو میں ابھی آپ کو الفاظ بیٹس کی ڈکٹیشن سے اس کا آغاز کریں گے اور پھر چھوٹے جملے بھی ہوں گے تو یہ جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے ویڈیو میں تو یہ ہر ویڈیو میں جو ہے وہ شارٹ فارمز اور فریزز آپ کو ملتی جائیں گے لیکن جو یہ ویڈیو ہے اس میں صرف الفاظ بیٹس جو ہے اس کا ڈکٹیشن دیا جائے گا اور اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سکرین آف ہوگی تو آپ اپنی کلم پینسل جو ہے وہ تیار رکھیں گے اور آپ کو جو ہے وہ ڈکٹیشن کا بھی آغاز ہو جائے گا اور جب آپ کو یہ کہا جائے کہ get ready اور start کہا جائے تو آپ نے لکھنا شروع کر دینا اور آواز کے ساتھ ساتھ چلنا ہے so get ready start P B T D J J F V it D S Z Ish Z K G M N M Inge L Downward R Upward R Downward H Upward H Y A W W W تو اس طرح جو یہ الفاظ ہیں ان کی ڈکٹیشن دی جائے گی اس ویڈیو کا مقصد صرف انٹروڈکشن تھا تاکہ آپ اس کو جان سکیں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح اس کی پریکٹس آگے کریں گے تو جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں پراپر بیسک جو ہیں یہ اور شورٹ فارمز ان کو بتایا جائے گا بیتر مشک کے لیے آپ ایک دفعہ لفظ کو دکھیں اور اس پہ متعد بار لکھتے رہیں اور زیرے لفظ کو دورائیں جس طرح آپ لکھتے ہیں بی 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 کیونکہ یاد رکھیں شورٹ این میں کامیابی کا راز صرف اور صرف پریکٹس ہے